بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہاں پہ ناشتے کے بعد کا ٹائم ہے اور آج نہ آئیے آٹا ختم ہو گیا تو بالٹی بھی میں نے باہر نکالی میں نے کہا میں اس کو دھولوں اور برطن بھی سارے میں نے آج باہر رکھیں میں نے کہا باہر میں ان کو اچھے سے مانچ کے دھولوں گی اور گھر میں نے ناشتے سے پہلی ہی ساری کلیننگ کر لی تھی اور یہاں پہ دیکھیں آج دھوپ کافی اچھی کافی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے تو بس شکر اللہ کا صفائیہ تو میں نے ناشتے سے پہلے مطلب نماز کے فوراں بادی کر لی تھی اور چٹائی جو ہے یہ بھی میں نے دھولی تھی تو بس اس کو دھوپ میں میں بچھا دوں گی اور اب میں آئی ہوں ادھر سارے کام ختم کرنے کے بعد سسرال آئی ہوں تو یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں ناشتہ چائے پی رہے تھے اور ان لوگوں کے ناشتے کا ٹائم تھا تو بس تھوڑا سا میں نے بھی کھا پی لیا کیونکہ یہ نا بھوک کا ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ بہت جلدی ناشتہ کر لیتے ہیں تو بس اس وجہ سے پھر نو دس بجے تک بھوک دوبارہ سارے لگنے شروع ہو جاتی ہے نا تو گھر پر ہوتی ہوں تو پھر تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ میں لے لیتی ہوں اس ٹائم تو بس اس کے بعد جائے پی اور پھر میں کھر واپس آگئی آج جمعہ بھی تھا تو میں نے کہا بس کر واپس جاتی ہوں لیکن میں آتے آتے کافی زیادہ لیٹ ہو گئی تھی تو پھر سمجھ مجھے کچھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بنا ہوں تو آج پھر میں نے دیکھا کہ دھوڑے سے نا آلو پڑے ہوئے تھے میں نے کہا چلو میں ان کو ہی طوے پر فرائی کر لیتی ہوں ایسی بھی ہزبن کو کافی دنوں سے آلو یاد آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو آج ان کی بسند سے بنا لیتی ہوں آلو طوے پر وہ بھی خوش ہو جائیں گے تو بس یہاں پہ میں آلو بنا رہی ہوں کبھی کبھی ایسے سمپل چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں آج ناصل میں میرے پاس کوئی کونٹینٹ تھا ہی نہیں بس جو میری روٹین تھی نا پورے دن کی وہی تھی سمپل سی سادہ سی تو ضروری پہلے میں نے سوچا کہ میں ویڈیو نہیں ڈالتی لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں ڈالتی ہوں میرا کونسا کوکنگ کا جانل ہے میرا تو ڈیلی بلوگنگ کا جانل ہے تو جو بھی میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مجھے آپ لوگ اسے شیئر کرنی چاہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ پسند کریں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص ہو تب ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو بس آلووں کے ساتھ میں نے لسی وغیرہ بنا لی تھی رائیتہ اور سیلٹ وغیرہ بنا لیا تھا اور یہاں پہ ہزبن لائے تھے دودھ اور ایک پیکٹ میں دہی تھا تو بس ہم نے کھانا وانا کھا لیا خیر میں نے تو کھانا نہیں کھایا تھا میں پھر لیٹ گئی تھی مجھے بوکی نہیں تھی تو یہاں پر دیورانی نے بیجی تھی بریانی آلو کی بریانی تھی بہت زیادہ مزید کی تھی تو بس میں نے تھوڑی سی وغ کھائی اور آج میرا چھوٹا بائی بھی آیا ہوا تھا اسے کوئی کام تھانا تھی تو پھر وہ بھی آئے تھا اور میں بیٹ گئی تھی بریانی انجوائے کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد میں جمعہ کی نماز عطا کی آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کی مشکلات آسان کریں جو بھی کسی کی پریشانی ہے دکھ تکلیف بیماری ہے اللہ پاک اس کو دور کر دے پس اس کے بعد میں نے تھوڑی سی نیند لی اور یہاں پر دیکھیں میں چائے بنا رہی ہوں بس چائے و خیرہ پیئیں اور بچوں کو پھر میں مدر سے بچوا دوں گی اور چائے در بیٹھ کے زمین پر ہی فرش پہ ہم لوگ پی رہے تھے تو ریان کا دیکھیں ٹوٹا پوٹا سا اس کا یہ گھوڑا ہے کھلونا ہے تو اس کو اتنا پیار کیے جا رہا تھا اس چوم رہا تھا بہت زیادہ بس اس کے بعد میں تھوڑا سا بچوں سے کپ شپ لکانے کے بعد میں نے زینباد کو مدر سے بیجو اور پھر میں آگے کچن میں برطن کافی کٹے تھے آج مجھے اتنی سستی آئی ہوئی تھی دوپیر کے برطن بھی میں نے نہیں دوئے تو بس میں برطن دوتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں موسیقی 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 برطن برطن میں نے دوئے لیا ہے کچن ساف کر لیا ہے اور اب میں باہر آئی ہوں اسٹر میں دھوپ چلی جاتی ہے کافی پیارا موسم لگتا ہے اسٹر میں بیٹھنا کافی اچھا لگتا ہے تو یہ چھوٹی والی چھرپائی میں ہیدر رکھتی ہوں تو اس پر میں جو میرا کام ہوتا ہے میں بیٹھ کے تھوڑا بہت کر لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ نا شیٹس بھی پلاسٹک بیکس جو نہیں ہوتے جس میں وہ ہوتی ہیں ٹائلز و خیرہ ملتی ہیں تو یہ کافی ٹائم سے میری ساتھ کے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں ان سے لیائی تھی ان چار میں نے کہا مجھے دے میں ان کو کام میں لاؤں گی تو ادھر میں ان کو پہلے میں دھو لیا تھا اچھے سے پھر یہ خوشک ہو گئی ان پہ ابھی اندر سے بھی کپڑا لگایا میں نے اور ان کی اچھے سے کٹنگ کی تو میں ان کے ساتھ کروں گی کیا وہ تو میں نے بتایا نہیں ان کو نہ میں فریج میں رکھوں گی کافی پیاری لٹکی اور فریج بھی اس وجہ سے نیٹ اینڈ کلین لگتا ہے کچھ لوگ تو ریڈی وینڈ منگواتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی ملتی ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں ان کو ہی ساتھ ستھا کر کے دھو گے کاٹ کے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی فریج میری نیٹ اینڈ کلین ہو گئی اور اچھی لگ رہی ہے تو بس ہر چیز کو کام میں لائے کرے ضروری نہیں کہ ہم لوگ بزار سے مہنگی چیزیں لے کے تب ہی ان کو استعمال کریں گے گھر کی چیزوں کو بھی کام میں لائے جا سکتا ہے تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ فریج کو بھی ساف کر لوں گی اور جو باقی شیٹس بچی تھی تھا تو میں نے سوچا کہ میں ان کی بچوں کی نیچے بچانے والی جو پلاسٹک ہوتی ہے تلاہیاں ہوتی ہیں وہ بنا لوں گی تو ایک وہ بنا لوں گی میرے یان کے لیے تو یہاں پہ دوز جو ہے وہ تھوڑا میر پاس پڑا ہوا تھا ایکسٹرا تو اس کو میں چاگ لگا کے رکھ رہی تھی اور باقی جو ہے وہ اس کو میں بائل کر کے رکھتوں گی بچے ماشاءاللہ سے کافی شک سے دودھ پیتے ہیں میں نے کہا چلو ان کے لیے بائل کرتی ہوں جب تک دودھ بائل ہوا تو میں نے سارے برطن اپنی اپنی جگہ پہ رکھتی کیونکہ اب گرمیاں ہیں نا تو برطن جلدی خوشک ہو جاتے ہیں بس اس کے بعد اثر کی ازان ہو گئی تھی میں نے وضع بنائے اور نماز کو خیرہ پڑی اور نماز کے بعد میں اثر کی نماز کے بعد لازمی منزل پڑتی ہوں اور آج میں نے سوچا کہ یہ کلپ پہ ریکارڈ کرتی ہوں اچھی اور نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ آپ لوگ بھی ضرور دن میں ایک دفعہ پڑھا کریں منزل اور کیونکہ اس سے جادو کی اثرات جو ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں اگر کسی پہ ہو تو اگر نہ ہو تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا اور اور بس نماز سبق کرنے کے بعد میرے بچے آ جاتے ہیں انٹویشن والے پھر میں ساتھ ساتھ ان کو پڑھا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا بہت مشین کا جو میرا سلائی مشین والا کام تھا وہ کر رہی تھی اور شام کے ٹائم پھر میں نے تھوڑا سا پیاز ڈیمارٹر کا سالن بنا لیا تھا میں ان کا یہی کھا لیں گے اس آت میں کچھی بخیرہ تو خیر بس ایسا لائٹ سی خراب بھی کرنی چاہیے گرمیوں میں ویسے بھی جو ہے لائٹ خراب ہی کرنی چاہیے اور تھنڈی خزاؤں کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ والا سالن نا ویسے بھی تھنڈا ہی ہوتا ہے بہت مزک ہوتا ہے تو بس یہ آپ سے چاہوں گی در اجازت سمپل سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آ ہی تو لائک کیجئے اور چینل کو سبکرائب کر دیجئے اللہ حافظ